عزیز طلبہ السلام علیکم آج کیسے لیکچر میں ہم نائیت کلاس ایکسرسائز 2.1 جو ہے جس کا پیچن نمبر 1, 2 اور 3 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پیچن نمبر 1 جو ہے پیلے پیچن میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سٹینڈرڈ نوٹیشن میں کوئی نمبر دیا جائے گا اور آپ نے اس کو سانٹیفک نوٹیشن میں بنوارٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوئیسٹن کرنے سے پہلے تھوڑا سمیں اس کا بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کو دے دوں یہ سانٹیف کنوٹیشن ہوتی کیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے یہ تمام جتنے بھی کوئیسٹن آپ کے ایکسرس کے علاوہ بھی اگر پیپر میں آجاتا ہے تو آپ اس کو سالک کر سکیں گے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی تو سانٹیف کنوٹیشن کیا ہوتی ہے تو کسی بھی نمبر کو اگر ہم اس فارم میں لکھیں گے تو اس طرح لکھنے کو ہم سانٹیف کنوٹیشن کا نام دیتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈی جو ہے وہ کوئی نمبر ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ون ہو سکتی ہے یا ون سے بڑی ہوگی یعنی ڈی جو ہے greater than or equal to one اور less than ten یعنی ڈی کی جو کنوٹیشن ہے یعنی یہ جو نمبر ہوگا ڈی جو بھی نمبر ہوگا اس کی ویلیو ہمیشہ کیا ہوگی ون ہو سکتی ہے یا ون سے بڑی ہوگی اور ٹین سے چھوٹی ہوگی یہ کنوٹیشن ہے یعنی ٹین بھی نہیں ہو سکتی اور دوسرا جو ہمارے پاس نمبر ہے ten ٹین کی جو پاور ہے یہ اس کو ہم بولیں گے یہ انٹیجر ہے یعنی ٹین کی پاور جو ہے وہ کوئی بھی انٹیجر ہو سکتی ہے انٹیجر mean zero ہو سکتی ہے پاور اس کی plus minus one ہو سکتی ہے plus minus two ہو سکتی ہے اس طرح کوئی بھی انٹیجر جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نمبر کو ہم ٹین کے multiple کے طور پر لکھیں اور جس میں ڈی جو ہے وہ one یا one سے بڑا ہو ten سے چھوٹا ہو اور n جو ہے کوئی انٹیجر ہو تو اس فارم میں لکھنے کو ہم کیا کہیں گے اس فارم میں جو بھی نمبر لکھا جائے گا اس کو ہم scientific notation کا نام دیں گے تو ڈی کو بھی میں نے explain کر دیا یعنی ڈی جو ہے وہ one اور ten کے درمیان کوئی value ہونی چاہیے اور one بھی ہو سکتی اور n جو ہے وہ کوئی بھی انٹیجر ہو سکتی ہے اب how to write the scientific notation کہ scientific notation لکھی کیسے جاتی ہے اس کی فارمیشن یا اس کا structure میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کو جاننے کے لیے ایک concept اور آپ کو پتا آنا چاہیے وہ ہے reference point یا reference position کوئی بھی نمبر ہے ہمارے پاس جیسے 732.017 یہ ہمارے پاس نمبر ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا reference position یا reference point سے کیا مراد ہے تو left side سے آپ نے پہلا ایسا digit ڈھوننا جو zero کے علاوہ ہو یعنی non zero digit ڈھونے کے left side سے ہمیشہ تو یہاں پہ start میں zero تو ہے نہیں 7 ہے پہلا نمبر اور وہ non zero ہے سیمن اور 3 کے درمیان جو space ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس جگہ یعنی سیمن اور 3 کے درمیان جو جگہ ہے یا space ہے اس کو ہم reference position یا reference point کہتے ہیں تو reference point کا آپ کو پتا آنا چاہیے چلیں ایک example میں اور دے دیتا ہوں پھر ہم question exercise کرتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر ہے zero point zero 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 eight two one seven یہ ہمارے پاس نمبر ہے اب ہم نے اس کا جو reference point ہے وہ دوننا ہے تو وہی بات جو آپ کو بتائیے کہ left side سے آپ نے start کرنا ہے اور ایسا نمبر دوننا جو zero کے علاوہ ہو یہ بھی zero ہے یہ بھی zero ہے یہ بھی zero یہ بھی zero اس کے ignore کر دینا ہے تو پہلا non zero digit جو ہے وہ eight ہے eight اور two کے درمیان جو جگہ ہے اس کو reference point یا reference position کہتے ہیں تو یعنی zero کو آپ نے count نہیں کرنا پہلا non zero digit جو بھی ہوگا zero کے علاوہ left side سے آپ نے لینا ہمیشہ تو اس میں دیکھیں کہ وہ seven تھا اور اس میں جو پہلا non zero digit ہے وہ eight ہے eight کے بعد جو space ہے اس کو ہم reference point یا reference position کا نام دیں گے تو اس کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے پھر آپ easily question کو کر پائیں گے اب ہم exercise کا question جو ہم start کرتے ہیں exercise کا part one ہے question number one کا zero point zero 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 five three four zero seven یہ ہمارے پاس سے ایک نمبر ہے اور یہ نمبر standard notation میں لکھا گیا ہے اس کو ordinary notation بھی کہتے ہیں اور اس کو common notation بھی کہتے ہیں زیادہ در جو لفظ use کیا جاتا وہ standard notation use کیا جاتا ہے اب ہم نے اس کو convert کرنا ہے scientific notation میں اس کے لیے سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ نے reference point اس کا space کرنا ہے left side سے آپ دیکھیں پہلا جو non zero digit ہے وہ ہمارے پاس five آئی ڈھ اور three کے درمیان جو space ہے وہ reference point ہو red color سے میں نے چھوک کر دی سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہر question میں reference position تو دی ریفرنس پوزیشن یعنی ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو اپنے ریفرنس پوائنٹ پر موو کرنا ہے ہمارے پاس جو نمبر بنے گا وہ آئے گا 5.3 4 0 0 تو پوائنٹ کو ہم نے شیفٹ کر دیا ریفرنس پوائنٹ پر یعنی 5 اور 3 کے درمیان اچھا اب یہ جو 0 ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کو آپ اگنور کر دیں گے شروع میں جو 0 ہوں گے وہ اس میں نہیں لکھے جائیں یہ ہمارے پاس نمبر آگے یہ دی کی ویلیو ہے جو اوپر آپ کو اکسپلین کی تھی یہ دی کی ویلیو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو 10 کی پاور سے ملٹیپلائی کرنا ہے سیمپل ابھی 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اب اس کی پاور دیکھتے ہیں اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے count the decimal moves کہ آپ نے کتنے decimal point کو کتنے digit move کروایا ہے اس کو count کرنا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے digit ہم نے اس کو move کروایا ہے پہلے ہمارا point یہ تھا یہاں سے ہم نے 0 یہ 0 یہ 0 اور 5 چار digit move کروا کے ہم نے 5 کے بعد point کو shift کی ہے اس کا مطلب یہ نمبر آپ نے count کر لیے 0 0 0 5 تو یہ 4 digit بنتے ہیں تو 10 کی پاور جو 4 لگا دنی ہے یعنی جتنے digit بنیں گے اتنی پاور ہوگی بس سمپل یہ آ رہا ہنا اب تیسرا اور last step یہ ہے کہ 10 کی پاور کیا ہوگی سوری پاور کا تو پتہ چل گیا ہے لیکن اس کا sign کیا ہوگی یعنی plus بھی ہو سکتی اور یہ minus بھی ہو سکتی تیسرا step جو ہے وہ key point میں آپ کے سامنے determine this sign of the exponent یعنی power of 10 جو ہے اس کا sign آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوگا plus ہوگا یا minus ہوگا اس کے لئے میں simple آپ کو ایک ٹرک جو ہے بتانے لگا ہوں اور ڈائیگرام میں یہ آپ کے سامنے show بھی ہو رہی ہے reference position جو ہے یہ میں نے show کر دی کسی بھی نمبر میں آپ نے reference position جو ہے پہلے آپ نے show کروا دینی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو point ہے وہ کس طرف ہے تو ہمارا جو point ہے وہ reference point سے left side پہ ہے جیسے question میں show اور ہے تو اگر left side پہ ہوگا تو یہ صورتیہ البان رہی ہے کہ point جو ہے وہ question کے اندر جو آپ کو question given ہے جو statement دی گئی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ point کہاں پہ reference point کے right side پہ یا left side پہ اگر left side پہ ہوگا تو power کیا ہوگی negative ہوگی اب 10 کی power جو ہے وہ آجے گی minus 4 اور اگر یہ right side پہ ہوتی تو پھر power جو ہے پلاس ہونے تھی تو یہ number جو ہے وہ ہم نے anti communication میں لکھ دی ہے اب اس کو verify کرنا ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ جو اوپر condition بتائی گئی تھی اس کے مطابق یہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو number ہے اس کو ہم d کا نام دیں گے دیا ہوا اوپر ہم تو یہ one یا one سے بڑا اور ten سے چھوٹا ہونا ہے یہ five point three four ہے تو یقین نہیں یہ one سے بڑا ہے اور ten سے چھوٹا ہے اس کا مطلب d کی value بھی verify ہوگی اور n جو ہے وہ کوئی integer ہوگا تو اب minus four کیا ہے تو یہ question ہمارا complete ہوگیا ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آہندہ سے آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن خود سے ہی حصول ہو سکے اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہوا کریں گے five three four zero 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 یہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے جو کہ common notation یا tender notation میں دیئے اب ہم نے اس کو انٹیفونٹیشن میں کنورڈ کرنا ہے تو five one three four جو ہے یہ نمبر ہے مرپس اس کو ہم چینج کریں گے سب سے پہلا کام یہ ہے sorry question کی جو statement ہے وہ point جو ہے وہ end میں ہے اس میں اس statement میں جو question دیا ہے sorry question جو دیا ہے اس میں جو point ہے وہ کہیں show نہیں ہو رہا اگر point نہ دیا گیا ہو تو وہ understood ہے کہ وہ last پہ ہوتا ہے یعنی کوئی بھی digit ہے کوئی بھی integer ہے میں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے eighteen ہے ابھی اس میں point کہیں show نہیں ہو رہا تو اس کا point کہاں بھی ہوگا end میں ہوگا eighteen point zero اس کو لکھ سکتے ہیں point zero نہ بھی لکھیں صرف eighteen بھی ہے تو understood ہے کہ یہ point end میں ہو اسی طرح سیمنٹی نائن ہے تو اس کا جو point اگر نہ دیا گیا تو وہ end میں ہوگا تو کوئی بھی integer ہے اس کا last پہ جو ہے وہ point ہوتا ہے اگر وہ show نہ ہو رہا اب اس statement میں point کہیں show نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ point جو ہے وہ end میں ہوگا اب ہم نے اس کا reference point جو ہے وہ تلاش کرنا ہے reference point ابھی میں نے آپ کو پچھلے question بتایا تھا کہ left side سے جو non zero digit ہے پہلا non zero digit وہ five ہے تو five اور three کے دمیان جو space ہے یہ کیا ہے اس کو reference point یا reference position کہتے ہیں actually ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو point ہے اس کو ہم نے یہاں پہ shift کرنا ہے تو ہمارے پاس جو number بنے گا وہ بنے گا five point three four last پہ جو zero ہیں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو point کے بعد تمام digit لکھے جا سکتے ہیں یا تمام نام ہی لکھنے تو کم از کم دو یا تین digit آپ نے point کے بعد شو کرنے ہوتے ہیں باقی اگر نہ بھی کریں تو وہ approximately equal ہوتا ہے اس لئے لکھنے ضروری نہیں ہے اب ہم کیا کریں اس کو pen سے multiply کریں گے تو یہ جو اوپر آپ کو میں نے step بتائے تھے پہلا step بھی ہو گیا اور count the decimal moves اب ہم نے دوسرا step کرنا ہے کہ point decimal point اور reference point کے دمیان digit گرنے ہیں کتنے ہیں تو یہ digit بنتے ہیں یعنی ہمارا جو reference point ہے وہ یہ ہے اور point جو ہے وہ last پہ ہے اب اس کو digit گرنے ہیں کتنے one two three four five six seven digit ہیں اس کا مطلب کہ 10 کی power کیا ہوگی seven آجائے گی تو دوسرا step بھی ہم نے کر دی ہے اب last step جو ہے determine the sign of the exponent جو exponent یعنی 10 کی power اس کا sign ہم نے دیکھنا ہے اب اس question میں جو decimal point ہے وہ آپ کا reference point سے رائٹ سائیڈ پہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا point ہے تو یہ reference point ہے تو یہ کس طرف ہے رائٹ سائیڈ پہ ہے جب رائٹ سائیڈ پہ ہو تو power job ہمیشہ positive ہوتی ہو یہ اوپر میں نے آپ کو explain بھی کیا ہوا تھا کہ اگر یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے تو power job اس کی positive ہوگی تو پلاس سیمپل لکھ دیں یا صرف سیمپل لکھ لیں ایک ہی مطلب تو یہ ہمارا sentimentation میں لکھا گیا اب ذرا verify کرنا تو دیکھ لیں یہ نمبر جو ہوا ڈی ہے جسے coefficient بھی کہتے ہیں اور یہ zero سے one سے بڑا اور ten سے چھوٹا نمبر ہے اور یہ integer ہے اس کا مطلب sentimentation کی جو requirement اس کے مطابق یہ نمبر لکھا گیا ہے اب next جو ہے part three جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں zero point zero 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 اور zero one two یہ ہمارے پاس نمبر جو question میں دیا گیا ہے وہ ہے اس میں number of zero جو وہ ten ہے one two three four five six seven eight nine ten اب اس نمبر کو ہم نے senti connotation میں لکھنا ہے تو سب سے پہلا کام کہ آپ نے reference point جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے اس طرف سے left side سے اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا نان zero digit جو ہے یعنی zero کے علاوہ جو بھی digit ہوگا وہ اور اس کے اگلا digit اس کے بعد جو ہے وہ reference point ہوتا ہے one اور two کے دمائے reference point اب ہم اس نمبر کو point جو ہے وہ reference point پہ shift کر دیں گے ہمارا پہلا جو procedure ہے اس کا پہلا step ہو گیا دوسرا step یہ ہے کہ آپ نے اس کو ten سے multiply کر دینا ہے اور اب ten کی power ہم نے لینی ہے وہ کیا ہوگی تو یہ جو نمبر ہے یہ جو point ہے اس کو ہم نے shift کرنا ہے یہاں پہ تو جتنے نمبر ہے یہ count کر لیں اتنی ten کی power آ جائے گی تو یہ گینے حضر ہیں اس کو one two three four five six seven eight nine ten eleven تو eleven digit جو ہے وہ آپ نے move کروایا ہے اس کو ten کی power eleven آ جائے گی دو step ہو گئے تیسرا اور last step یہ ہے کہ ten کی power جو ہے وہ ہم نے sign اس کا دیکھنا وہ کیا ہوگا ابھی میں نے اوپر آپ کو explain کیا ہے کہ اگر point جو ہے وہ reference point سے left side پہ ہو جیسے یہ diagram میں show کیا گیا ہے تو power جو ہے وہ اس کی negative ہوگی اب یہ دیکھیں کہ یہ جو point ہے یہ reference point سے کس طرف ہے left side پہ یہ والا point تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ten کی power جو ہے وہ مائنس لائے منائے جائے یہ سینٹیپنٹیشن میں نمبر ہم نے لکھ لیا اب اس کا part four پہلے question کا last part two point two point five three two six جی یہ کافی important question ہے اس میں ایک نیا concept جو ہے وہ سیکھیں گے آپ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو reference position یا reference point کے ہے وہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ left side سے آپ نے non zero digit ڈھونڈنا ہے اور وہ two ہے اور next five ہے two اور five کے دمیان جو space ہے اس کو ہم reference point کہتے ہیں reference point ہم نے تلاش کر لیا اب پہلا step کیا ہے کہ جو decimal point ہے جو question میں already given ہے یہ والا point already given ہے decimal point یہ دیکھیں کہ یہ already وہیں پہ ہے جہاں پہ reference point ہے اس کا مطلب یہاں پہ decimal point کو move کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے اس کا answer آئے گا وہ as it is five three two six کیونکہ point پہلے already مجود ہے جہاں پہ reference position ہے اس کا مطلب point کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو 10 سے multiply کریں گے اب 10 کی power ہم نے دیکھنی وہ کیا ہوگی کیونکہ 10 کی power جو ہے وہ point اور reference point کے درمیان جو digit ہوتے ہیں ان کو count کرنا ہوتے ہیں تو point بھی اسی جگہ پہ اور reference point بھی اسی جگہ پہ اس کا مطلب درمیان میں کوئی digit نہیں ہے 10 کی power جب وہ zero آجے گی 10 کی power zero جب آجے گی تو پھر ہم نے اس کا sign دیکھنا ہوتا ہے تو zero جو ہے وہ negative ہوتا نہ ہی positive ہوتا ہے ویسے بھی point جو کہ reference point کے اوپر ہی واقع ہے اس کا مطلب کہ power negative یا positive نہیں ہوگی 10 کی power zero ہی ہوگی تو یہ sentimentation میں ہم نے اس کو لکھ دیا اب اس کو verify اگر کرنا ہے تو یہ value جب وہ d کی value ہے جو کہ one یا one سے بڑی ہے اور 10 سے چھوٹی ہے اور یہ جو value ہے یہ integer ہے integer جو ہے وہ zero بھی ایک integer ہے اس کا مطلب sentimentation میں یہ لکھا گیا ہے تو بیسیکلی جب reference point اور point اسی جگہ پہ موجود ہوں تو پھر اس کو sentimentation میں لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہی answer ہوتا ہے اگر آپ اس کو مزید دوبارہ واپس convert کرتے ہیں تو 10 کی power zero جب وہ one کے اقل ہوتی ہے تو one کو اس سے multiply کریں گے تو دوبارہ یہ ہی number آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر point اور decimal point سیم جگہ پہ موجود ہوں تو پھر 10 کی power zero جو ہے وہ آئے گی اب ہم question number two جو ہے اس کو دیکھتے ہیں question number two جو ہے وہ اس کا alert ہے اس میں ہم نے standard notation میں لکھنا ہے یعنی scientific notation میں آپ کو دیا جائے گا اور standard notation میں آپ نے اس کو convert کرنا ہوگا part one ہے دوسرے question کا 9.067 into 10 raised to power minus 5 اب یہ scientific notation میں لکھا ہوئے تو اس کو standard notation یا common notation یا ordinary rotation میں convert کرنا ہے تو basically اب ہم نے اس کا جو سارا procedure وہ reverse کرنا ہے اب ہم دیکھیں کہ اس کی power کیا ہے یعنی یہ جو point ہے جب اس کو standard notation میں convert کرنا ہوگا تو یہ جو point ہے یہاں اس کو left side پہ لے جانا ہوتا ہے واپس یا اس کو right side پہ لے جانا ہوتا ہے simple آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ 10 کی power ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے یعنی standard notation میں convert کرنے کا procedure آپ کو بتا دیئے کہ point کو left یا right پہ move کرنا ہے اور 10 کی power کو ختم کرنا ہے تو اب 10 کی power کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سننے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ power جو ہے اس کی positive ہے یا negative ہے تو اب اس question میں چونکہ 10 کی power جو ہے وہ minus 5 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے point جو ہے اس کو left side پہ move کروانا ہے اس point کو آپ نے left side پہ move کرنا ہے اگر power negative ہوگی اگر power positive ہے تو آپ نے right side پہ move کرنا ہے اور یہ scientific notation والا procedure اس کا reverse کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ادھر سے اگر ادھر کو point کو لے کے آتے ہیں تو power negative ہوتی ہے اور واپس اگر negative ہے تو آپ نے واپس left side پہ move کروانا ہے اور اگر power positive ہے تو اس کو واپس آپ نے right side پہ move کروانا ہے reference point کو sorry point کو جو decimal point ہے اب ہمارے پاس آجے گا یہ nine zero six seven یہ جو point آپ نے اس طرف left side پہ move کرنا ہے اور کتنے digit move کرنا ہے five digit آپ نے move کروانا ہے negative sign سے پتا چاہتا ہے کہ left side پہ جائے گا اور five سے پتا چلے گا کہ five digit اب ایک digit تو already موجود ہے nine باقی digit left side پہ ہے نہیں تو اتنے zero لگائیں گے آپ اب یہ دیکھیں یہ جو point ہے وہ آپ نے five digit ادھر move کروانا ہے one two three four five تو یہاں پہ آپ point آجے گا اور point سے پہلے اگر کوئی digit نہ ہو تو zero لکھ دینا چاہتا ہے جیسے آپ point seven جو ہے اس کو point seven کی بجائے آپ zero point seven لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح point six nine ہے تو آپ اس کو zero point six nine لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے یہ نمبر ہمارا انٹیو نوٹیشن سے کامو نوٹیشن میں لکھا جا چکا ہے اور یہی اس کانسر ہے اب ہم part two اس کا کرتے ہیں part two جو ہے وہ ہے five point six four to ten کی پاور zero اب آپ point کو move کرنا یا تو left side پہ جائیں گے یا right side پہ جائیں گے اس کا تیعین کرنے کے لئے آپ نے اس کی پاور دیکھنی پاور اگر negative ہو تو left side پہ جائیں اور اگر پاور positive ہے تو right side اب چونکہ اس کی پاور جو ہے وہ positive نہ negative ہے بلکہ zero ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں point کو power zero ہونے کے لئے سے point کہیں move نہیں کرے گا یہ آجے گا ہمارے پاس five point six four بھی اس کا انصر آجے گا چونکہ point وہیں رہے گا جہاں پہ وہ already مجود ہے چونکہ power zero ہے یہی اس کا انصر ہے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ten کی power zero جو ہے وہ one کی equal ہوتی ہے تو one کو five point six four سے multiply کریں گے تو five point six four ہی آجے گا اب next جو ہے وہ part three اس کا جو ہے six point five three ten raised to power minus six اب اس کا جو انصر آجے گا اب آپ نے کیونکہ power جو ہے وہ اس کی negative ہے تو point کو آپ نے left side پہ move کروا لیا ہے یہ آجے گا six five three اور کتنے digit move کرنا ہے six power جو کہ six ہے تو six digit آپ نے left side پہ جانا ہے ایک digit تو already مجود ہے تو five zero لگانے پڑیں گے one two three four five یہاں پہ یہ point آجے گا یعنی یہاں سے move کر کے اس جگہ پہ آگے تو point سے پہلے اگر کوئی digit نہ تو zero لے گنا یہ ہمارا ہے scientific notation سے standard notation میں ہم نے اس کو اب last part اس کا four ہے three point one four one five ten raised to power five اب دیکھیں اس کی power کو اگر کریں تو power جائے اس کی positive ہے اس کا مطلب یہ جو point ہے اس کو آپ نے right side پہ move کرنا ہے یہ آجے گا three one four one five تو یہاں سے آپ نے nine digit اس طرح point کو لے کے جانا ہے کیونکہ power nine ہے تو nine digit اب ایک digit یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا چار digit یہ ہیں اور باقی ہم zero لگائیں گے ایک دو تین چار پانچ تو اس کا point جو ہے وہ یہاں پہ end میں آگئے ہیں تو end میں اگر point آجے تو وہ لکھنا ضرور نہیں ہوتا جیسے نائنٹی ایک 59 ہے تو ہم اس کو 59.0 تو ہم صرف 59 لکھ سکتے ہیں اور last پہ point لکھنا ضروری نہیں اگر لکھنا ہے تو point کے بعد zero لگا دیں بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے last پہ یہ zero point جو اب لگ گیا ہے تو یہ اس کا کیا ہے standard notation میں لکھا جا چکے ہیں اب ہم question number 3 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں question number 3 ہے simplify the following by converting into the form indicating تو یہ question پہلے دو سے ذرا different ہے کیونکہ اس میں ہم نے basically scientific notation یا common notation اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کی simplification ہے وہ بھی involved ہے تو question number 3 part 1 جو ہے اس کا five sixty three point seven one into ten raise to power minus three multiply by two point five four into ten raise to power four تو یہ ہمارے پاس question کی statement ہے اور کرنا ہم نے کہا کہ اس کو simplify کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو scientific notation میں answer دینا ہے تو ہر question کے ساتھ جو بھی instruction دی گئی ہے تو اس simplify کرنے کے بعد یعنی تیسرے question کے تمام part جو ہے جس میں آپ نے simplify کرنا ہے ان کو اور اس کے بعد جس condition میں اس نے کہا ہے answer دینا اس ہی میں ہم نے دینا ہے تو اس میں scientific notation میں end میں آپ نے answer دینا ہے اب دیکھتے ہیں اس کو کس طرح solve کریں گے سب سے پہلے اگر آپ گوھر کریں تو یہ تمام number جو ہے وہ multiply ہو رہے ہیں یعنی یہ scientific notation میں ایک number شعور ہے اور ایک number یہ یہ شعور ہے تو basically یہ سارے number جو ہے وہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں اب ہم کریں گے کیا کہ ان کو تھوڑا سا ترتیب لگائیں گے کہ یہ جو coefficient ہے جو decimal point میں نمبر دیا گیا ہے اس کو پہلے لکھ لیں گے ہم تو five six three point seven one into two point five four اور اس کے بعد جو ٹین کی پاور والے نمبر ہیں ان کو کٹھا کر دیں گے ٹین کی پاور مائنس 3 into ٹین کی پاور پلاس 4 ہر question میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو decimal point والے نمبر ہوں گے ان کو separate کر دیں اور ٹین کی پاور والے separate کر دیں کیونکہ یہ سارے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اس لیے ان کی ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب next ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو نمبر آپ کے پاس شعور ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلائی کر لیں اس کی ملٹیپلیکیشن کے لیے آپ calculator بھی use کر سکتے ہیں یعنی اس کو الاغ سیمپلیفائی کریں گے اور یہ جو نمبر ہیں ٹین کی پاور والے اس کو الادہ سیال کریں گے اب یہ جو نمبر ہے اس کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے five sixty three کو two point five four سے ہمارے پاس answer آتا ہے one four three one point eight two three four یہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیئے اور اس کے بعد ٹین کی جو پاور ہے وہ ابھی simplify کی جا سکتے ہیں لیکن ابھی اس کو آپ کوشش نہیں کریں گے اس کو as it is لکھنے ہیں اب next جو ہے ہمارے پاس جو نمبر آ گیا ہے یہ والا نمبر تو اس کو ہم نے scientific notation میں لکھنا ہے کیونکہ اس کا جو reference point ہے وہ one کے بعد ہے جیسے آپ کو پہلے دو question میں نے explain کیے تھے اب یہ point آپ نے یہاں پہ shift کرنا ہے یہاں دے گا one point four three one eight two three اور ten کی پاور کتنے نمبر آپ نے move کروایا ہے اس کو one two three three digit move کی ہے تو چکہ point جو ہے وہ یہ والا جو point ہے وہ right side پہ ہے reference point کی اس لیے power جو ہے وہ positive ہوگی تو plus three اس کی power آ جائے گی اور next جو already powers ہیں ten کی وہ as it is لکھ دیں گے یعنی یہ پاور اور یہ پاور as it is لکھ دی اور یہ پاور جائے اس کو مزید scientific notation میں لکھنے سے حاصل ہوئی ہے مارے پاس اب next یہ number جو ہے وہ سمپلی بھائی ہو گیا ہے اب ten کی power کو آپ نے حل کرنا ہے تو chapter one میں آپ نے laws of exponents پڑے ہیں کہ اگر base same ہو جیسے کہ یہ base آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ten 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 پاور کیا ہو جائے گی یہ multiply ہو رہے ہیں تو پاور جو ہے وہ plus ہو جائے گی love اس کو جو product rule of exponents آپ نے پڑا ہے کہ اگر کوئی number جو ہے وہ multiply ہو رہے ہیں اور ان کی base same تو پاور کیا ہو جائے گی پلاس ہو جاتی ہے m plus n تو یہ پچھلے chapter میں آپ اس کو discuss کر چکے ہیں اب three plus minus three plus four تمام power اس کو plus کر دیا ہم تو one point four three one eight two three اور ten کی power three minus three plus four یہ جو step ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ direct یہ step بھی لکھ سکتے ہیں plus minus minus three ہو جائے اس لیے direct بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ power جو ہے اس سے cancel ہوگی minus three plus three سے تو ہمارے پاس answer آگیا اس کا one point four three one eight two three اور ten کی power جو ہے وہ four اب ہم نے دیکھنا ہے simplify تو یہ ہو گیا answer ہم نے دینا تھا اس کا scientific connection میں تو چیک کر لیں یہ scientific connection میں لکھا گیا ہے نمبر تو scientific connection کے لئے condition آپ کو یہ بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو نمبر جیسے ہم d کہتے ہیں پہلے question میں آپ کو بتایا تھا یہ one سے بڑھا ہونا چاہیے اور ten سے چھوٹا ہونا چاہیے تو یہ one point four three ہے اس کا مطلب ڈی کی value جو صحیح ہے تو point سے پہلے one two three nine تک ہو سکتا ہے پاس یہ ذہن مرک یہ ٹھیک ہے اور یہ power جا ہے وہ integer ہے اس کا مطلب یہ اس میں لکھی گئی ہے simplify بھی ہو گیا اور یہ sentimentation میں بھی یہ نمبر لکھا گیا اور یہ ہی ہمارا اس کا انصر ہے اب اس کا جو part two ہے اس کو دیکھ رہتے ہیں zero point zero two three ten کی power five divided by ten کی power minus three اور اس کا جو انصر دینا وہ standard notation میں دینا یہ question کی requirement یعنی simplify کرنا ہے اور standard notation میں آنسر دینا اب ہم اس کو simplify کرنے کے لیے یہ basicل یہ جو question ہے یہ مختلف method سے ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں یہاں پہ جو مجھے آسان لگ رہا وہ یہ ہے یہ جو ten کی power minus three اس کو آپ اوپر شفٹ کر دیں اوپر جا کے یہ ملٹیپلہ ہی ہو جائے گا اور power جو ہے وہ پلاس ہو جائے گا کوئی بھی نمبر یہ law of exponents میں آپ نے negative exponent پڑھا کہ اگر آپ denominator سے denominator یہ نیچے سے اوپر یہ اوپر سے نیچے شفٹ کر دیں تو power کا sign change ہو جائے گا یہ اوپر جا کے پلاس ہو جائے گا اب یہ آگیا ہمارا پر zero point zero two three اور ten کی power چونکہ یہ دونوں کیا اور یہ ملٹیپلہ ہی ہو رہے ہیں یہ سیم ہے تو power پلاس ہو جائے گا فائی پلاس تری جو ہے وہ eight ڈریکٹ بھی لکھ سیتے ہیں اور پلاس کی صورت میں لکھیں بعد میں بھی کر سیتے ہیں تو یہ scientific notation میں اس کا انصر آگیا ہے لیکن اوپر condition یہ تھی کہ آپ نے اس کو standard notation میں لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو point ہے اس کو آپ نے left یا right دونوں سائٹ میں سے کسی ایک سائٹ میں موگ کرنا ہے اس کا idea کیسے آپ کو ہوگا یعنی یہ left سائٹ پہ بھی point جا سکتا ہے اور negative سائٹ پہ بھی left سائٹ پہ بھی جا سکتا ہے یہ standard notation میں آپ نے ten کی power کو ختم کرنا ہوتا ہے اب چونکہ ten کی power eight ہے plus eight ہے تو آپ نے جو point ہے اس کو کس طرف شیفٹ کر دینا ہے right سائٹ پہ شیفٹ کر دینا ہے جو کہ power positive ہے پیچھے question number two جو ہے میں already آپ کو کبھا چکا ہوں تو یہ بنے گا two three اب یہ point جو ہے eight digit جو ہے ادھر آئے گا تو یہاں پہ کتنے digit already موجود ہیں تین digit تین digit جو ہے وہ آپ نے move کروا دیئے اور آگے پانچ zero اور لگا دیں اب یہ point جو ہے وہ end میں آ جائے گا تو end میں point لکھنا ضروری نہیں ہوتا understood ہے کہ یہ point یہاں پہ موجود ہے اب ذرا چیک کر لیں کہ eight digit جو ہے یعنی یہاں سے point کو ہم نے eight digit ادھر شیفٹ کر دیئے one two three four five six seven اور یہ zero جو start میں تھا وہ لکھنا ضروری نہیں ہے تو وہ count کریں تو آٹھ digit جو ہے وہ ادھر move ہو گئے یہ question number two بھی ہو گیا اب اس کا part three جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں two point five four nine two five zero six seven to ten کی power minus three اور یہ over ten کی power three یہ ہمارے پاس question ہے اس کو simplify کرنا ہے اور scientific notation میں ہم نے اس کا answer لکھنا ہے scientific notation میں اس کا answer لکھنا ہے اب اس کو simplify کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ten کی power کو اوپر شیفٹ کر دیں یہ بنے گا two point five four nine into five zero six seven اور ten کی power minus three اور ten کی power three اوپر جائے گی تو یہ سے minus three ہو جائے گا negative sign جو ہے وہ یعنی نیچے سوپر شیفٹ کریں گے تو sign power کا جو sign ہے وہ change ہوئے تا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں numbers کو multiply کر دیں تو اس کو multiply کرنے سے سے answer آ جائے گا one two nine one five point seven eight three اور ten کی power اس کو ایز ایٹرز لکھیں بعد میں simplify کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ بھی کی جاسی لیکن ایک power چونکہ اور جاگے آگے بنے گی تو کٹھا اس کو simplify کر دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کو scientific notation میں لکھنا ہے at the end آپ نے answer scientific notation میں لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ point جو ہے اس کو یہاں پہ shift کریں گے reference point پہ تو ہمارے پاس یہ number جو ہے اس کو بھی scientific notation میں لکھیں تاکہ at the end آپ اس کو combine form میں لکھ سکیں یہ بنے گا one point two nine one five seven eight three اور اس کو ten سے multiply کریں گے جیسے question number one کیا تھا تو یہ point آپ نے ادھر shift کرنا ہے کیونکہ point سے پہلے جو number ہے وہ یہ scientific connotation میں numbers صحیح نہیں لکھا گیا کیونکہ point سے پہلے جو ہے وہ one یا one سے بڑا اور ten سے چھوٹا ہونا جی تو آپ یہ تو بارہ ہزار نو سو پندرہ ہیں تو ten سے بہت بڑی رقم ہے اس لئے point ہم reference point پہ لے کریں گے تو پھر یہ actual form میں آئے گا اب آپ نے دیکھنا کہ کتنے digit آپ نے count کرنا ہے one two three four جیسے آپ نے question number one کیا تو اس طرح سے آپ نے اس کو کر لانا ہے ten کی power four آجے گی کیونکہ point جو ہے وہ آپ کا right side پہ ہے reference point سے اس لئے پاور جو پوزٹیب ہوگی اور اس کے بعد یہ جو ten کی power minus three ہے کیا ریڈی پیسی آجے یا دیکھ one point two nine one five seven eight three simplify ہو چکا ہے اب جسٹ آپ نے ten کی power کو simplify کرنا اب یہ تمام number جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور بیس اے میں تو power ان سب کی کیا ہو جائے گی plus ہو جائے گی تو four plus sorry plus minus three dead کر دیں اور minus three یہ آجے گا ہمارے پاس one point two nine one five seven eight three اور ten کی power اب four minus three اور minus three minus six آجے گا اور four minus six جو ہے وہ minus two آجے گا تو یہ minus two آگے اب یہ دیکھیں ہمارا سمپلیفائی بھی ہو گیا اور اس کے بعد جو آنسر ہے وہ سانٹیو کونٹیشن میں بھی آگئے ہیں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ جو ویلیو ہے وہ ڈی کی ویلیو ہے تو question number one میں میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ ten سے چھوٹی اور one یا one سے بڑی ہونے چاہیے اور ten کی power جائے کوئی بھی انٹیجر ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ سانٹیو کونٹیشن میں لکھی جا چکی ہے اب اس کا last part جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہوں zero point zero 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 nine nine eight eight اور ten کی power ten اس کو اب ہم نے simplify کرنا ہے اور answer جو ہے وہ standard notation میں دینا ہے standard notation میں answer آپ نے دینا ہے یعنی ten کی power ختم کرنا ہے تو یہ بہت simple سا question ہے کیونکہ یہ والا جو part ہے یہ تو already simplify ہوا ہوا ہے اس سے کوئی multiply نہیں ہو رہا کچھ divide نہیں ہو رہا just آپ نے ten کی power ختم کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے point جو ہے اس کو left یا right side پہ جیسے question number two کیا تھا اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے point جو ہے اس کو یہاں تو left side پہ لے کے جانا ہے یا اس کو right side پہ لے کے جانا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے ten کی power آپ نے دیکھنی ہے اگر تو positive ہو تو right side پہ point کو لے جائیں اگر power negative ہو تو left side پہ لے جائیں اس صورت میں یہ چونکہ power positive ہے تو ہم نے left side پہ اس کو shift کر دینا ہے یہ بنے گا nine nine eight eight یہ point جو ہے وہ ten digit جو ہے وہ آپ نے اس طرف move کر دینا ہے آپ دیکھ لیں کتنے digit پہلے سے موجود ہیں جتنے کام اتنے zero لگا دیں گے one two three four five six seven تو three digit کام ہے تو اتنے zero لگا دیں گے اب یہ جو point تھا وہ یہاں سے ادھر shift ہو گیا یہ ہی ہمارا answer ہے ہم نے اس کو simplify بھی کر دیا اور اس کو standard notation میں بھی دیکھ دیا ہے امید ہے کہ یہ question آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکے ہوں گے تو اگر سمجھ آ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ section میں بھی اگر آپ کا کوئی answer ہو تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ رمارس جو ہے وہ ضرور دیا کریں چاہے ویڈیو نہیں بھی اچھی لگی تو پھر بھی کوئی رمارس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو ہنڈیو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھی تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ